مرحبا ہم ایم حادر شبیر فرمی اسٹرن دپارٹمنٹ فرمجیسی انویسٹی فیصلباد انتہاکس دکٹر محمد دکریومی اسٹرن دپارٹمنٹ فر ارگنیزنگ دس ویبینار آج ہم لوگ بات کریں گے ایڈیما کے بارے میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکیومولیشن ہو جاتی ہے ایکسیس فلوڈ کی انٹرسٹائشل ٹیشو سپیسز میں باڈی کیوٹیز میں جو ہے وہ ایکسیسیف فلوڈ ہو جاتا ہے جس کے ویسے ارڈیما ہو جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائٹ پہ فروڈ کی کولیکشن پہ ٹھیک ہے بھوڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں جو ہے وہ ہائیڈرو تھوریکس آ جاتا ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فلوڈ جو ہے وہ پلورل کیوٹی میں کولیکٹ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈرو تھوریکس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو پیریکارڈیما آ جاتا ہے جس میں کلیکشن ہو جاتی ہے فروٹ کی پیوٹونیل سیک میں اس کے بعد آدھا ہے ہیڈرو پیوٹونیم جس کا آسائیٹیس کہا جاتا ہے کہ کلیکشن ہو جاتی ہے فروٹ کی پیوٹونیل کیوٹی میں انیس اکر話 کہا جاتا ہے جس میں سویہر اور جنرلائزڈیمہ ہو جاتا ہے جو کہ سویلنگ کر دیتا ہے اور گنز میں جس کے ریزلٹ�� میں سب کیوٹینس ٹیشیوز پیدا دیں اس کی بات کرتے تو سائیکولوجیکل کنٹرول اگر فلوٹ سرکلیشن میں دیکھا دیا تو نومس ایکولوجیکل کنڈیشن میں کہا دیتا ہے کہ اپوزنگ افیکس جو ہمیں ویسکلل ہائیڈروسٹرٹک پریشر کے ہیں پلاسما کولائیڈ آسموٹک پریشر کے یہ ایک میجر فیکٹرز ہیں اس کے علاوہ اس میں ہائیڈروسٹرٹک پریشر جو ہے وہ پل کرتا ہے فلوٹ کو ٹھیک آؤٹ دا ویسس ٹھیک ہے جس کے ریزرٹ میں جو ہے وہ کولائیڈ آسموٹک پریشر جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میکنزم کی بات کریں تو اس میں جو ہے اگر تو انکریز ویسکلل ہائیڈروسٹرٹک پریشر ہوگا یا ڈیکریز پلاسما کولائیڈ آسموٹک پریشر ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ انہیں فلوٹک سنڈروم جس میں پلاسما آدمیمن جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور یہ لاؤس ہو جاتا ہے یورین میں ریڈیوس اس کے علاوہ سنڈسی سیرم پروٹین کی جو ہے وہ لیور میں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پروٹین انٹیک اگر کم ہو ٹھیک ہے مال نٹریشن ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے بلاسما پروٹین کم ہو جاتا ہے کولائیڈ آسموٹک پریشر اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے یہاں اس میں لیم فارٹک ایبسرکشن آدھاتی ہے لیم فارٹک سو ہے وہ ریموف کر دیتا ہے انٹر سٹائے سل فلوڈ کو ان انڈرٹین کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سٹری میں تھراسک ڈرک کے تھو اس طرح کیا ہوگا کہ جو لیمفیڈک ڈیسٹرکشن ہے اس کے ریزرٹ میں کیومیلیشن ہو جائے گی انٹرسٹیشل فلوڈ میں اور وہ ڈیما فارمیشن کاؤس کر دے گا اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ویسکلر پرمیبلیٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اڈیما جو ہے وہ اس کے ریزرٹ میں کیا ہوگا اگر اس کے بعد اس میں آجاتا ہے اگزوڈیٹ ہے ایک ایسی پروٹین ہے یہ ریچ فلوڈ ہے ایکیوملیٹ ہو جاتی ہے اس کے ریزرٹ میں کیا ہوتا ہے اسمارٹک پرمیشن انکریز ہو جاتا ہے انٹرسٹیشل میں جس کے ویسکلر پرمیبلیٹی ہو سکتا ہے سوڈے موٹر ریٹینشن ہو اس کے ویسکلر پرمیبلیٹی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ پیتھو سائکولوجیکل پیٹیگریز آ جاتا ہے جس میں ہارڈ اسٹیٹی پریشور جو ہے وہ انکریز ہو داتا ہے جس میں ایمپیرد وینس ریٹرن آ جاتا ہے کنجسٹیو ہارٹ فیلر آ جاتا ہے کنسٹرکٹیو پیرکارڈ آٹس آ جاتا ہے سائیٹیز آ جاتا ہے وینس اپسکشن آ جاتا ہے آرٹیوریل ڈیلیشن آ جاتا ہے ہیٹ آ جاتا ہے نیورو اس میں جو ہے وہ نیورو ہیمورل ڈیس ریگولیشن آ جاتا ہے اگر ریڈیوز پاسم آسمیٹک پیشور کی بات اس میں پروٹین لوزنگ گلومیرلوپیتیز آ جاتا ہے دیورس روسیز آ جاتا ہے مال نیوٹریشن آ جاتا ہے پروٹین لوزنگ گیسٹرو انٹروپیتی آ جاتا ہے لیمپیٹک اپسکشن میں انفرمیٹری آ جاتا ہے نیوپلاسکی آ جاتا ہے پوس ایجکل آ جاتا ہے پوس ایج ریڈیشن آ جاتا ہے انفرمیشن میں جو ہے وہ کیوٹ انفرمیشن آ جاتا ہے کرونک انفرمیشن آ جاتا ہے اور انجیو جینیسز آ جاتا ہے اگر ٹیپس کی بات کرے تھا ایک لوکلائزر دیما ہوتا ہے اور ایک جینرلائز ہوتا ہے لوکلائز میں کیا آ جاتا ہے کہ ویسکلر پرمیبیلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کسی انفرمیٹری ایلرڈیک ریکشن کی وجہ سے ایمپیر وینس ڈینر جو ہے وہ تھرمبوسیز یا کمپریشن ہو جاتی ہے وینس کی کسی بھی ایکسٹرنل پریشن کے وجہ سے جیسا کہ ٹیومر ہے سرجکل ڈریسنگ ہے اس کے لئے ابسٹرکشن ہو جاتی ہے الیمپیٹک سی انفرمیشن ایرڈیشن کی وجہ سے انفرمیٹری دیما میں جو ہے اس دیما جو ہے وہ کارڈینل سائن ہے کیوٹ انفرمیشن کے انفرمیٹری دیما جو ہے وہ اگر تو کپلیلی پرمیویٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے جس کے ریزرٹ میں ایکسٹرنل پریشن ہو جاتی اور فروٹ کو پلازما پروٹین جو ہے اس کے لئے اس میں جو ہے وہ پلازما اسموٹک پریشور جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ہرڈرسترٹی پریشور انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایککیو ڈریلیشن ہو جاتی ہے ایکٹریوز کی اس کے لئے الرڈیک لیمہ میں جو ہے وہ ایکیوٹ الرڈی کریکشن جو ہے وہ کاؤس کرتے ہیں لوکل ریلیس ہوتا ہے ویزر ایکٹیو سبسٹانس کا جیسا کہ ہسٹامینے پروڈیوس کرتا ہے کپلیڈی پر میں پروڈیٹی کنگریز کرتا ہے اور آرٹیو ڈیلیشن کو جس کے رزرٹ میں اگزیڈیشن ہو جاتا ہے فروڈ کیو ڈیما فارمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کاؤزز میں جو ہے وہ آرٹی کیریہ آ داتا ہے جس میں لڑجی کا ڈیما جو ہے وہ سکین میں ہو جاتا ہے جو ہے جو کہ ویل پروڈیوس کرتا ہے انجیو نیوریجینی کا ڈیما ہو جاتا ہے جس میں لڑجیو ڈیما جو ہے وہ سکینہ دیتے ہیں لیرنس آ جاتا ہے جس میں وہ لیلیس پریٹری ابسٹرکشن کاؤس کر دیتا ہے اس کے علاوہ ڈیما ہو جاتا ہے وینس ابسٹرکشن کا جس میں ڈیزرٹ میں جو ہے وہ ڈیما ہو جاتا ہے فیس کا سپیرٹ وینہ کنال جو ہے سپیرٹ وینہ کیاول جو ہے وہ اس کی میں ابسٹرکشن ہو جاتے ہیں جو ہے وہ انکریز کا جاتا ہے جس کے ذرمے رینل ٹینشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب گلومیر فیلٹریشن ریٹ کم ہوگا اور جب سیکریشن ہو گیا سٹون کی انکریز ہوگی اس کی کازیز میں جو ہے وہ کارڈک فیلیر آ جاتا ہے اس میں کنسٹرکٹی باریکار ڈائٹس آ جاتا ہے پروٹین مال ابزارپشن آ جاتا ہے ٹاکسیمیا آ جاتا ہے پرگننسی میں کشنگ سینڈوم آ جاتا ہے گلوکو کارڈکار ٹھیک ہے کارڈکی دیما اس کے ذرمے کہاتا ہے کہ لیف ویڈرکل آٹ پوڈ جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے جس کے ذرمے جو ہے وہ گلومیر فیلٹریشن پریشور جو ہے وہ ڈیکیڈیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے اگر ہم لوگ اس کی کلینڈکل ایفیکس کی بات کریں اس میں لوکرائز دیما آ جاتا ہے دیما کچھ انٹرنل آرگنز کا آ جاتا ہے سیری بلڈ دیما آ جاتا ہے اور دیگی بلڈ دیما جو ہے وہ سیریس کیابیٹیز میں جو ہے وہ گلومیر پریزنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اکتے ساتھ تینکیو